اسلام علیکم ورحمت اللہ تمام پاکستانیوں کے لیے چاہے آپ پاکستان کے اندر ہیں یا آپ آورسیز پاکستانی ہیں آپ سب کے لیے نادرہ کی ایک اہم پالیسی ہے میریٹل اسٹیٹس کے حوالے سے جس میں میں اس ویڈیو سے پہلے تین ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن یہ ویڈیو اس لیے اپلوڈ کروں کیونکہ بار بار پھر بھی جن کو اس پالیسی کے بارے میں نہیں پتا ان کو بہت زیادہ مشکلات ٹائم بھی ایک زیادہ لگتا ہے اور پیسے بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے سب سے اہم اور سب سے پہلے بالکل سمپل ورز میں نادرہ کی ایک پالیسی سمجھ لیجئے گا جو بھی شخص شادی شدہ ہے اس کو نادرہ کے ریکارڈ میں اپنا میریٹل اسٹیٹس لازمی طور پر میریٹ کروانا ہوگا یعنی کہ شادی جیسے ہی آپ کی ہو جائے اس کے بعد خود کو گیر شادی شدہ سے شادی شدہ لازمی طور پر کروانا ہوگا آپ کی وائف کا آئی ڈی کارڈ آپ کے نیم سے بنا ہے آپ کا انگلیش میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ بے شک بنا ہے ان سب کے بننے سے آپ کا میریٹل اسٹیٹس چینج نہیں ہوتا آپ کا میریٹل اسٹیٹس آپ کو خود چینج کروانا پڑتا ہے اپنا نکاح نامہ یا میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ نادرہ آفیس میں جا کے دیکھیں وہاں پہ جا کے اپلائی کرنا ہوتا ہے یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون سے یا اپنے کمپیوٹر سے اس کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آن لائن اپلائی کر لیں سب سے بیسٹ ہے دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امبیسی سے جا کے کروانا ہوتا ہے امرجنسی میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچوں کا بے فارم لازمی بننا ہے سکول میں ایڈمیشن کے لیے اور بے فارم بننے کے لیے جب آپ کا میریٹل اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے وہ گہر شاد ہوتا ہے تو پھر بچوں کا بے فارم نہیں بن سکتا تو اس لیے جب بھی کسی بھی بھائی کی شادی ہو جائے تو لازمی طور پر نادرہ کے ریکارڈ میں چاہے آن لائن اپلائی کر کے کریں یا نادرہ آفیس جا کے کریں آپ اپنا میریٹل اسٹیٹس چینج کر لیں تاکہ آپ کو کسی بھی کسین کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آن لائن میریٹل اسٹیٹس کیسے چینج کرتے ہیں اس میں میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنای تھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپچن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس کو دیکھیں تو ضرور اپلائی کر لیجے گا امید کرتا انفرمیشن اچھی لگی ہے لائک اور سبسکرائب کر دیجے گا اللہ حافظ